ہمارا یہ لیکچر علم ناہب کے متعلق ہے اس لیکچر میں ہم ناہب کی تعریف مفہوم اور اس کے ساتھ اس کے مختلف شعبے جاننے کی کوشش کریں گے خزشتہ کسی لیکچر میں ہم نے جانا تھا کہ قوائد کے دو اشیاء ہوتی ہیں ایک ایسا ایسا صرف اور دوسرا ایسا ناہب کہلاتا ہے صرف کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ پڑھ لیا تھا لیکن لیکچر ہمارے ناہب کے متعلق رہتے تھے اس لیکچر میں ہم ناہب کا آغاز کرتے ہیں ناہب کا لوگویمانی راستہ کنارہ یا ارادہ کرنا ہے ناہب وہ علم ہے جس میں ایسے قوائد بیان کیے جائیں کہ جن کے ذریعے اسم فیل اور حرف کی آخر میں تبدیلی واقعہ ہونے یا نہ ہونے اور اس میں تبدیلی کی نویت کا علم حاصل ہو لیز کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہو ناہب کے متعلق ہم مبسرن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناہب وہ علم ہے جس میں مرقب جملوں اور عبارتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے مزید ہم اس لیکچر میں ناہب کے شعبوں کے بارے میں جانتے ہیں ناہب کے دو شعبے ہیں ناہب تفصیلی ناہب ترقیبی ناہب تفصیلی کا آغاز کرتے ہیں یہ وہ شعبہ ہے جس کے تحت جملے کے ہر جزء یعنی اسم، فیل، زمیر اور صفت وغیرہ کا الگ الگ بیان کیا جائے یعنی تفصیل کے معنی ہی ہیں کہ الگ الگ کر کے دیکھنا ناہب ترقیبی کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ شعبہ ہے جس میں کلموں کو ملانے اور مختلف مرقبات کی قسموں اور ان کی شناخت کے اصولوں کو زیر بیعث لائے جائے ترقیب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے ملانے کو کہتے ہیں